ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے سکاری کرم میں ہم آپ کو پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر مقبوضہ گلگت پلکستان وادی کشمیر جمہو لڑاک ہندوستان پاکستان سے متعلق خبریں دیتے ہیں لیکن ہمارا سینٹر کشمیر ہوتا ہے سینٹر ہمارا فوکس جو ہے کشمیر کے ہوتا ہے تو آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی قبضے والا جو جمہو کشمیر ہے جو اس کے یہ آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ نیچے سے اوپر تک یعنی نیچے بیمبر مظفر آباد سے لے کے اوپر کنچ رابلا کوڈ نیلم تک جو ہے وہ اس وقت سیبل ڈیسو بیڈینس کی تحریک بڑے زور اور شور سے شروع ہو چکی ہے پچھلے دو دن اور اس کے ختم ہونے کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہا اس پہ بات کرنے سے پہلے کچھ روز مرا کی جو خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کمبر ون تو یہ ہے کہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں جو ایڈ ہاک ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بند کر دی گئی ہیں اور پینشنرز کو ساڑھے تین میں نے گزر چکے ہیں پینشن نہیں ملی دکانداروں نے ادار دینا بند کر دیا ہے جو ان کے پوتے پوتیاں بچارے سکول میں جاتے تھے اور یہ اپنی سوڑی بہت پینشن اپنے بچوں کو دیتے تھے کہ اپنے آگے اپنے بچوں کی سکول دی پیس دے دو وہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اب بچوں کو سکول میں نہیں جانے دیا جا رہا ان کو بیٹنے نہیں دیا جا رہا کیونکہ انہوں نے فیسے نہیں تھی ناظرین تیس تیس ہزار روپے کا بل آ رہا ہے جس میں گیارہ گیارہ بارہ بارہ ہزار روپے تو خالی ٹیکس ہیں ایک بجلی کے بل کے اوپر آٹھ مختلف قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے اور اس حوالے سے جو ہے وہ حالات بڑے خراب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو پی آئی اے اپنا سوری پاکستان کا انٹرنیشنل ارپورٹ اسلام آباد والا وہ ایک گلف کنٹری کو پندرہ سال کے لیے لیچ پہ دیا جا رہا ہے فائنینس جو منسٹری ہے اس نے اس کا اپروول دے دیا ہے ان کو اس کے سو ملین ڈالر جو ہے ڈاؤن پیمنٹ ملے گی باقی جو ہے وہ ان کو کوٹرلی ان کو پیمنٹ ملے گی اس کے خلاف جو ہے پی آئی اے جو ہے اس کی یونین ہے انہوں نے پیپلز یونٹی انہوں نے کلم چھوڑ ہڑکال اور دھرنا دے دیا ہے اور وہ دھرنا تاحال جاری ہے وہ اس کی پرائیوٹائزیشن کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں اسی طرح سے آہ گلگت بلتستان جو ہے مقبوضہ وہاں پہ اس اور میں گیو کے کوٹے میں کمی کے خلاف شدید اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور اسکور دیوسائی روڈ جو ہے پہی گھنٹے تک بلوگ کی گئی پھر آہ جو پاکستانی اوکپائیٹ گلگت بلتستان ہے وہاں پہ انٹر کالج جو اپس جو ہے وہاں پہ لیکچر آرز کی کمی دو لیکچر آرہ پورے کالج میں اس کے خلاف قلبہ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے بھی اتجاجی مظاہرہ کیا ہے مہنگائی کا یہ صحاب ہے کہ اوریڈی اس نگران حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی میں ایک فیصد اور اضافہ ہو اور جیسا کہ آپ کو میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سیفٹی والز کا بہت بڑا مسئلہ ہے پی او جے کے اور پی او بھی میں تو گانچے میں سیفٹی والز نہ ہونے کی وجہ سے ایک ٹریکٹر جو تھا وہ گہری کھائی میں جا گیا رہا جس کی وجہ سے ایک سات سالہ بچی اور تین عورتیں جو ہیں وہ جان سے گئیں اس کے علاوہ کلندری میں بجلی کے بلوں کے خلاف جو ہے وہ سیٹرڈے کو بھی مظاہرے ہوئے آج بھی ہوئے ہیں اور اس میں آہ سیاسی جماعتیں انجمن تاجران سیول سوسائیٹی حکلہ صحافی سب شریک تھے آٹی آبالا میں جو ہے وہاں پہ بھی سیٹرڈے کو آٹے کی کلت کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور سیری نگر مظفر آباد رون کو کئی گھٹے تک بلوک کیا گیا پاکستانی اوکوپائٹ جمہو کشمیر کے کیاپٹل مظفر آباد میں ابھی تک پینشنرز کا دھرنا جاری ہے پانچ دن ہو گئے گوڑے لوگ بچارے شریر گرمی میں وہ دھرنا دیا ہے انہوں نے کہ ان کو پینشنرز دی جائے اور پینشنرز نے سوپی اضافہ گیا کوٹلی شہر میں جو ہے وہ نیشنل پارٹی نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف دھرنا دیا ہے جو ابھی تک کہتے ہیں کہ جاری ہے سمحانی جو ہے وہاں کے تحصیل ایڈپورٹر میں آہ پرائیڈے کو مکمل پیا جام ارتال ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف اس کے علاوہ جو ہے وہ آہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آہ جو آہ پاکستانی اوپوپائٹ جمہو کشمیر کی جو ڈسٹرک بار اسوسییشن ہے اور اور ٹریڈرز اسوسییشن ہے انہوں نے کوٹلی میں بلو کے بائیکارٹ کا اعلان کرتے ہوئے گلور آہ ڈیم کی طرف پیدل مارچ کا اعلان کیا تھا اور پینچنرز جو ہے وہ تیس اگست یعنی کل پورے آہ پورے جمہو کشمیر پاکستانی قبضے والے میں رہے ہیں آہ پروٹیسٹ کل پیپلز ریولوشنری فرنٹ کے نام سے اورگنیزیشن ہے یوت کی انہوں نے بھی ان کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی نے نار میں بھلپور نار میں جو دھرنا دیا ہے وہ ابھی تک جاری ہے رورل سینٹر میں بنیادی سہولیات اور ضروریات نہیں ہیں پاکستانی آکوپائٹ جمہو کشمیر میں پچیس تنظیم پر مشتمل پبلک سیکٹر ایمپلائیز فیڈریشن اعلان کیا ہے کہ ملازمین کے حقوق کے لیے جنرل سٹرائک ہوگی تکتیس اگست کو اور اس میں سکیل نمبر سکیل نمبر ٹو تک کہ تمام جو ملازمین ہیں وہ شریک ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو اس کے علاوہ خبریں تو یہ ہیں لیکن میں ان کو کوڈرینیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہاں مزفر آباد میں گڑی دوبٹہ میں آج جو ہے مکمل شٹر ڈان ہرتال کیا گیا زبردست جلوس نکالے گئے اور اس کے اوپر ایک اور مصیبت یہ آگی ہے میں آپ کو بیڈی کے بلوں کا بتاتا ہوں لیکن جو میڈر کنیکشن فیس ہے وہ بھی ساڑھے پانچ ہزار سے ایک دم بڑھا کے ساڑھے تیرہ ہزار کر دی گئی آہ ڈڈیال میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی خلاف آہ اور ہاتے کی قیلت کے خلاف کل مظاہرہ ہوا ہے بہت سخت اکال گڑھ جو ہے جس کو اب اسلام گڑھ کا نام دیا لیکن میں تو اس کو اکال گڑھی جاتا ہوں کیونکہ وہ ہمارا روایتی پرانا نام ہے اس علاقے کا شہر کا وہاں کے کانسلرز اور انجمن تاجرانے بھی بجلی کے بل جمع کرانے سے انکار کرتے ہوئے بجلی بل کے خلاف جو تحریک ہے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے اب جلتے ہیں ناظرین کہ ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے ناظرین کہ بجلی جو ہے وہ ساری پیدا ہوتی ہے پی اور جے کے کی جو وہ پاکستان لے جاتا ہے اور پاکستان لے جاتا ہے چار پانچ روپے فی یونٹ کے حساب سے اور پھر ہمیں واپس دیتا ہے ریلو بجلی تقریباً پندرہ روپے فی یونٹ اور کمرشل بجلی ففٹی تری روپیز پر یونٹ کے حساب سے جیسا میں نے کہا اس میں آٹھ قسم کے ٹیکسز ہیں جن میں سب سے زیادہ فیول چارجز ہیں فیول ہم استعمال ہی کرتے ہیں ہم پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں تو پنجاب آپ کا جو پیول کا بوجھ ہے وہ ادھر منتقل کرتی تو یہ اب بجلی کے بل جو ہے یہ لوگ نہیں دے پا رہے جس کی وجہ سے کل سے سبھل نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی ہے لوگ بجلی کے بلوں کو جلا رہے ہیں کچھ فوٹیج میں نے کٹھی کیا آپ کے لیے یہ فوٹیج آپ دیکھیں اس کے بعد پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں ہی 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 چون میں نے... ہی دیکھیں کو یہ چاہتے ہیں میرے Eternalہ ڈیگمraelی ہی دیکھیں مرد تقسی بے مرد تکابر مرد تکابر مرد تکابر مرد تکابر اور دی چیز دیئے انھ کی آگا کا چوری ختم کرو ہے وہڈنے انھیں دردر ایشنا طرف پر خونے ہستا تھا دل دینے ہستا ہے کیا کہ بھائی بھائی اذار ہمارے قبضہ تمہارا نامنزور نامنزور بجلی ہماری راج تمہارا نامنزور بجلی ہماری راج تمہارا نامنزور نامنزور بائیکارٹ کی تحریک راولہ پورٹ سے شروع کی اب یہ پورے ازاد کشمیل میں پھیل گئی ہے اور لوگ جوگ در جوگ ہیں ازاروں کی تعداد میں بلدات آکے اوامی ایکشن کمیٹیوں کے پاس ہم جوان تاجران کے بعد جہاں جہاں ترنے لگے ہوئے ہیں کیمپ لگے ہوئے ان کے پاس جمع کروا رہے ہیں اور کروڑوں روپے کے بلدات اس وقت تک لوگوں نے مختلف جمع پر جمع کروا لی ہیں کل راولہ پورٹ میں اور دیگر جمعوں پر بلد جو ہے وہ نظری آتش کیے جان گے اوام سے بزارش ہے کہ آپ جو بلدات جمع کروڑا ہے جنرے لگوچھے کروائیں ایسے میں بزارش کروں کہ آپ ہمیں حکومت سے کسی قسم کے مزاقرات کی ضرورت نہیں ہے کسی دوسریل کی ضرورت نہیں ہے ہماری یہ تحریک از خود ایک نتیجہ پیدا کرے گی جو حکمرانوں کو گھنٹرین ٹنگرین پر مشبور تین ماہ سے زائد ارسا بھی گیا لوگ چوکوں میں بیٹھے ہوئے درنوں میں بیٹھے ہوئے اور پھر آخر فیسہ یہ ہوا کہ ہم بزاری بلدات کا بائیگار کرتے ہیں حکومت وقت سے عدم تعاون کی تحریک کا یہ نفتہ آغاز ہے یہ نفتہ استطاق نہیں ہے انجام نہیں ہے ابھی بہت سارا تعاون اور جو کیا جا رہا ہے قبیر کی جانب سے وہ ہاتھ بھی کہجے جا سکتے ہیں حکمران لولی پاپ دے کے یہ سمجھ نہیں کہ ہماری آئیہ شیار بدباشریں چلتی رہیں گی اور لوگوں کو ایک بار پھر در دیا جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کا آغاز کرتے والے لوگ بہت مفلس ہوتے ہیں وہ چند لوگ تھے جو انگلیوں پر دینے جاننچے والے لوگ تھے آج پورے ہزار کشنی کے لاکھوں لوگ ان کی پشت پر کھڑے ہو گئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی اتم چھتت پر چلنے والے یہ تحریک حکمرانوں کو بہا کے لے جائے دی یہ تحریک کمزور تحریک نہیں ہے یہ جو کمیٹیاں بڑھ رہی ہیں یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں بند کمروں میں میں ان عوام میں بیٹھے ہوئے اس بیٹھے ہوئے وہ بھی کہتا ہوں خبردار کرتا ہوں کہ اپنے چیرے پہ کالک مت ملیں اور میں حکمران طب کے وہ کہتا ہوں کہ تم اپنے کسی تاؤن کے ذریعہ اور اس وقت تھگنے کی کوشش کرو گے تو ناکام ہی تمہارا مقدر بنے گی ریل بیسیس میں اس بات پہ غور و فکر کرو کہ یہ جو فالپون ٹاکسیزیں ہیں کسی صورت کا دوام پہ نہیں کرے گی اب تمہارے ریمینیوں میں کسی صورت اضافہ نہیں کیا جائے گا ہم فری بیجلی کا مطالبہ کرتا ہے اور اگر ہم سے زیادہ اگر بیجلی کا کوئی قیمت دے سکتے ہیں وہ چار سے پہنچ روپے بیجلی کی قیمت اس کے اوپر بیجلی کی قیمت دارے گئے ہیں کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے کسی صورت اس کے لیے ہم گمبرو مائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ تحریک مائز بیجلی کے بلاد پہ نہ جائے تقسیز کے اخلاف نہیں ہے بلکہ آٹے میں سبسٹی اور مختلف جو ایشیاں ہیں انہوں پر جو بلکہ تقسیزوں کے اخلاف ہیں حکومت ایفیکت اس میں سلسلیتی سے سوچے لوگ بغاوت پھوکر آئے اور آج کے آج کی بغاوتیں یہی بغاوتیں ہوتی ہیں آج کے زمانے میں بغاوتیں ایسی بغاوتیں ہوتی ہیں اور میں یہ سمجھ جاؤں کہ یہ بغاوت نتیجہ یہ ثابت ہوگی ثابت کرنے سے ہم نے اس کے دائم میں رہے دے ماہ لگ جائے ایک سال لگ جائے ہم اس پہ اپنی جان کو بھان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پیسے اٹھنے کے لیے تیار رہو گے موسیقا 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 موسیقی موسیقی شمیرین کو آتا ہیاملی خونی لگنی حکومت خونی لگنی حکومت مان راydہ بارکیان ہتا والے ہتا والے ہاہی منتا سُن کے خواهم جانتا موسیقی 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 جی تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ کس طرح سے بل جلا رہے ہیں ایک خاتون تھی جو گالیاں دے رہی تھی کیمپ میں آکے بل لے کے آئی تھی وجہ آج کیپ میں گالیاں دے رہی تھی اور تین ماہ سے ناظرین لوگوں نے دھرنا دیا ہوگا تین مہینے ہوگئے دھرنا تو یہ ایک دم سے نہیں لوگ باہر نکل آئے ہر شہر میں کہیں دو افتے تین افتے مہینہ دو مہینے تین مہینے تک مختلف شہروں میں دھرنے دیئے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بغاوت ہے اور یہ نتیجہ خیز ہوگی اور کوئی مذاکرات نہیں ہوگی نعرے لگ رہے ہیں آگ لگا دو آگ لگا دو بجلی کے بلوں کو آگ لگا دو اور پھر اس سارے سیناریو میں کل پرائیم منسٹر اپیر جیکن اعلان کیا کہ جی ہم نے وہ مطالبات مال لی ہیں اور نوٹفیکشن جاری ہو گیا ہے وہ جھوڑ بور رہے ہیں اور سابٹ آج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جس نوٹفیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ ہے پینشنرز کی پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ اور ملازمین کی تنخواہوں میں پینٹیس پیس اضافہ یہ وہ اضافہ ہے جو بجٹ میں انہوں نے کیا ہے اعلان یہ وہ نہیں ہے جو مطالبہ ہو رہا ہے مطالبہ یہ ہے کہ پینشنرز اور ملازمین کی تنخواہوں میں جو ہے وہ ہنٹر پرسنٹ انکریز کی جائے پھر ایک اور بیان دیا ہے آہ پرائیم منسٹر نے کہ جی ہم نے وہ بلوں کے وہ روک دیا ہے آہ ٹیکس وغیرہ سارا ہم نے موطل کر دیا ہے سسپینڈ کر دیا ہے کیسے سسپینڈ کر دیا ہے جو لوگ آرہیڈی دے چکے ہیں ان کو واپس کریں گے آپ ایسے اور سسپینڈ اگر کیا ہے تو پھر نئے بل جو ہے وہ کب ایشو ہوں گے وہ اس طرح سے لوگوں کو بگا بگا کے تھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آہ یہ جو آہ تحریک اٹھری ہے سیول ڈیسوبریڈیلز کی اس کو سربوٹا سربوٹاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین جیسا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں پشلے پروگراموں میں پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر سے آل ٹوگیدھر تقریباً پانچ ہزار گیو اور ٹیک اکپل اف ہنڈرڈ میگا وارٹ پانچ ہزار میگا وارٹ جی پیدا ہوتی ہے اس پانچ ہزار میگا وارٹ سے پاکستانی اکپائیڈ جمہو کشمیر کی ضرورت جب پانچ ہزار ہم پیدا کر رہے ہیں اور آپ وہ پانچ کی پانچ اٹھا کے نیشنل گریڈ میں ڈال رہے ہیں اور پھر ہمیں کئی سو تقریباً کئی سو گناہ اس کو بڑھا کے ہمیں بیچ رہے ہیں بجلی یعنی چمیر میں بیچ رہے ہیں بجلی یعنی چمیر چار پانچ روپے کی خرید رہے ہیں اور پھر آپ وہ بے جریزی ہمیں پندرہ روپے کی بیج رہے ہیں تو آپ تو پھر ہماجی جیبوں میں آپ نے یہ ہاتھ بہت گگ ڈیپ ڈیپ کیا ہے یوب ڈگ ڈیپ دیپ ڈیپ پاکٹٹس our pockets are empty now we have not got that kind of money to pay for these bills لہٰذا اب صورتحال یہ کہ میرا یہ مطالبہ ہے پاکستانی اکپائیڈ جمہو کشمیر کو چار سو میگا وارڈ ڈیجنی فری دی جائے اور باقی جو ڈیجنی پاکستان ہم سے لے رہا ہے وہ دس رپے اور یونٹ کے حساب سے ہم سے خرید دے جس سے ہم اپنے ازاد کشمیر کے انفرسٹرکچر کو بہتر کر سکیں اسپتال سکول سڑکیں ان چیزوں کو بہتر کر سکیں تو اب جو نیلم جیلم پروجیکٹ دو ہفتے پہلے جس کا اناؤگریشن ہوا ہے پاکستان کے Water Resources Minister جو ہے شرید شاہ انہوں نے آکے کیا ہے وہ وہاں ہماری زمین پہ کھڑے ہوکے کہہ رہا ہے کہ یہ ساری بیجلی جو ہے نائن ہنڈرڈین نائن سکسٹی نائن نائن سکس نائن میگا وارڈ جو یہاں سے پڑیس ہو رہی ہے یہ ساری پاکستان کے نیشنل کیٹ میں جائے گی شرم نہیں آتی اس کو یہ بات کہتے ہوئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چار سو دے کے بھی یہ کتنی ساری بیجلی جو ہے پاکستان جا سکے اب اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ ایک اور بھی آ رہی ہے اور وہ ہے گلگت بلکستان سمیتا ہے ناظرین گلگت بلکستان جو ہے وہ بھی پاکستانی قبضے والے جمعوں کی شمیر کی طرح مادنیات سے نیچرل گستوسک منرل سے مالا مال ہے مالا مال ہے لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ آرمی کے فرنٹ مین ہوتے ہیں وہ فرنٹ مین جو ہے وہ کانٹریک لے لیتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے در پردہ جو وہاں کا کمانڈر ہوتا ہے یا فوج کے جو جرنیل ہیں یا فرنٹیور ارگنیزیشن کے جو لوگ ہیں وہ لازمی طور پر اس میں اپنا حصہ رکھتے ہیں ابھی تو مائنز کے ٹھیک ہے دیے جاتا ہے ایسی ہی ایک مائن ہے ناظرین جو یاسین میں موجود ہے درکوت میں اور درکوت سے لے کر جہاں تک یہ منزل نکالے جا رہے ہیں وہاں سے انہوں نے جو لوگ وہاں گاؤں جاتوں میں رہتے تھے ان سب کو بیگر کر دیا نکال گیا وہاں سے اب وہاں سے یہ کہ اب تک ہنڈر اینڈ فورٹی سیون ٹن کی قیمتی جو مادمیات ہیں منرلز ہے وہ نکال چکے اور اگر اس کا حصہ پی ٹنگ دس ہزار روپے بھی لگائے جائے یعنی کہ ٹین تھاؤزن روپیز پر ٹن کے حصہ سے بھی لگائے جائے تو ہنڈر اینڈ فورٹی سیون جو ہے ٹن کا حصہ بنتا ہے چودہ لاکھ ستر اب وہاں پہ لوگوں دھنہ دیا ہے مقامی لوگوں نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مائن کے کانٹریکٹس دے رہے ہیں یہ وہاں کی مقامی آبادی کو بھی ان کانٹریکٹس میں حصہ دار بنایا جائے آبیسلی تاکہ وہ مائنز کی جو انکم ہے وہ ان کے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے لیے سرف ہو اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چودہ لاکھ ستر ہزار انہوں نے اب تک کمایا ہے اس میں سے وہ واپس عوامی ایکشن کمیٹی کو دیا جائے اور جو لیز ہے وہ قانونی تقادے پورے کرے تو اس وقت وہاں پہ عوامی دھرنا گلگل بلتستان میں جاری ہے ناظرین یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستانی اپوپائٹ جو جمعہ کشمیر اور گلگل بلتستان ہے وہاں کے لوگ سنکوں پہ نکلے ہیں اور انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے پہلے بھی ہوتے رہے لیکن اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اب بقاعدہ طور پر پاکستان کے خلاف یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ وسائل ہمارے قبضہ تمہارا نامنظور نامنظور ڈیم ہمارے قبضہ تمہارا نامنظور نامنظور پانی ہمارا بجلی تمہاری نامنظور نامنظور یہ نعرے لگ رہے ہیں ناظرین مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں پاکستانی اپوپائٹ جمعہ کشمیر کے عوام کے پاس اب اس کی علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر یہ مذاکرات کریں کہ آپ ایک ہی دفعہ ہم سے جو پیسے لینے ہیں وہ لیں اور ہماری جان چھوڑیں اور ہمیں اٹونمی دیں اور ہم اپنے وسائل پر خود جو ہے اس کے مالک ناظرین دیکھتے آنے والے دنوں میں پاکستانی اپوپائٹ جمعہ کشمیر کے جو سیور ڈیس اویڈینس کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات ہیں وہ کس کروڑ بیٹھتے ہیں صبح تک کے لیے اجازت دیجئے تھرزڈے کو ساڑھے چھے مجھے یوکے ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی جائے ہند جائے جمعہ کشمیر موسیقی موسیقی